محرم الحرام کا چاند کہیں بھی نظر نہیں آیا یکم محرم الحرام بارہ ستمبر بروز بودھ کو ہوگا یوم آشور 21 ستمبر جمعہ کے دن ہوگا لاہور میں کسی جگہ پر بھی چاند نظر آنے کے شواہد نہ ملے چاند کے بارے میں حتمی فیصلے کا اعلان مرکزی رویت حلال کمیتی نے کیا محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے لیے حکومتی اقدامات پنجاب میں رینجرز طلب رینجرز اہلکار لاہور سمیت دیگر شہروں میں تائینات کیے جائیں گے لاہور پولیس نے بھی نمی اور دسمی محرم پر ڈبل سواری پر پابندی اور موبائل فون سروش کی بندش کے لیے محکمہ داخلہ کو سفارش کر دی الوی ایم سی کا بھی جلوس کے روٹس پر صفائی کا پلان پیار محکمہ صحت کی بھی نو اور دس محرم کو سرکاری ہسپتال انتظامیہ کو الارڈ رہنے کی ہدایت بھاری تنخواہیں نیب کی تحقیقات، تاخدیر کا شکار اور ان لائن کے معاملات اور ان لائن پٹڑی پر چڑھنے سے کبھی مزید تاخیر کا شکار تامیراتی کام کا نگران پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ بند یونٹ کے کوارڈینیٹر الڈی اے کے ریٹائر سائید اختر تین لاکھ روپے لے رہے تھے چار پراغرس حکام سمیت چھبیس افسران لاکھ روپے وصول کر رہے تھے نیب نے تحقیقات شروع کی تو الڈی اے نے پی ایم یو بند کر دیا شہر میں افسوسناک واقعہ شہدرہ کے علاقے فاروق آباد میں کمرے کی چھت گرنے سے سات افراز زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبی انداد کے لیے میوہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا اچھرا کے علاقے شاہ جمال چوک میں تلخ کلامی پر فائرنگ تین افراز زخمی پولیس کے مطابق زخمیوں میں راؤ فلیاس اور اس کا ایک ساتھی شامل زخمیوں کو طبی انداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کو با اختیار اور غیر جانبدار بنائیں گے جب ہم ایک مقصد کے لیے کام کریں گے تو سب کام ٹھیک ہوں گے غلط کام کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہوگا پولیس کا کام شہریوں کا تحفظ اور آئین و قانون کی پاسداری کرانا ہے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کا پولیس شہادہ کے لواحے کین اور غازیوں میں میڈلز تقسیم کرنے کی تقریب سے کتاب چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب سمیت دیگر آلہ افسران کی بھی تقریب میں شرکت مار نہیں پیار کے نارے پر ہر صورت عمل درامت کا حکم نیجی سکولوں کی دو طالبات کی وزیراعلا پنجاب سے جسمانی تشدد کی شکایت وزیراعلا کا سکولوں میں بچوں کو جسمانی سزا دینے پر سخت کارروائی کا فیصلہ محمد کے آگے غربت آڑے نہ آئی بی ایسی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا محمد عمر چوکیدار کا بیٹا نکلا ہونہار طالب علم کا والد بند روڑ پر سریعہ فیکٹری میں چوکیدار ہے بیٹا سکولرشپ نہ لیتا تو پڑھانا مشکل تھا معمولی تنخواہ میں پورا گھر چلا رہا ہوں محمد عمر کے والد کا اپنی قسم پرسی بیان کرتے ہوئے بیٹے کی کامیابی پر خوشی کا اظہار پنجاب کابینہ میں توحصی کی حتمی منظوری پنجاب کابینہ کے دس مزید وزراء بدھ کے روز حلف اٹھائیں گے گورنر ہاؤس میں دوپہر ایک بجے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نئے وزراء سے حلف لیں گے وزراء پنجاب کی ٹیم میں چار مشیر اور پانچ معاونینیں خصوصی شامل ہوں گے ہر اتوار کو صبح دس بجے سے لے کے چھ بجے شام تک گورنر ہاؤس جو ہے عام پبلک کے لیے اوپن ہوگا گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کا گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنے کا اعلان ہر اتوار صبح دس بجے سے شام چھ بجے تک عوام وزرٹ کر سکیں گے وزیراعظم کی ہدایات پر گورنر ہاؤس اس کو عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے ملک میں طاقتور اور کمزور کے فرق کو مٹائیں گے گورنر پنجاب نام نہاد پڑے لکھے جاہلوں کے ہاتھ حکومت آگئی ہے کام کرو اعتصاب کا ڈراما ہمیں مت دکھاؤ چندے سے ڈیم بنائیں گے دنیا میں کون سا ڈیم چندے سے بنا چائے بسکٹ کھلاتے ہیں یہ ڈرامے بند کرو دو چار روپے بچاتے کروڑوں کا نقصان نہ کر دینا خاجہ سعاد رفیق کی میڈیا سے گفترو این اے ایک سو چوبیس میں زمنی انتخاب کا دنگل مسلم لگنون کے شاہرخہ کانباسی میدان میں آگئے سابق وزیراعظم کی داتا دربار پر حاضری سے انتخابی مہم کا آغاز بولے پی ٹی آئی کی ناکامی آیاں ہیں زمنی الیکشن میں حکومت کو شکست دیں گے پارٹی کی ہدایات پر لاہور آیا کارکنان نے مجھے قبول کیا بھاشا ڈیم کے لیے پیسہ مسالہ نہیں انتظامی امور کو ٹھیک کرنا ہے نون لیگ کے دیئے ہوئے بلدیاتی نظام کے تحفظ کی جنگ لڑیں گے ہم اپنی عوام کے حقوق کا تحفظ ہر صورت اور ہر قیمت پر کریں گے ہم عوام کا منڈیٹ لے کر آئے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا بلدیاتی کنونشن سے خدا سو روزہ پلین کے تحت اصلاحات کا پروگرام شروع کر دیا بے روزگاری کے فاتمے کے لیے انڈسٹری کو فروک دیں گے عوام کو تبدیلی کے ذریعے حقیقی مانومیر علی فراہم کریں گے صبح وزیر سونت و تجارت میاں اسلم اقبال کا محکمانہ اگلاس سے خطاب میٹروپلیٹن کارپریشن کے افسران کا احتساب شروع ڈائریکٹر آرڈٹ آمیر سعید کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ آمیر سعید پر ترکیاتی فانڈز کے آرڈٹ میں کرپشن کا ایلزام میر لاہور نے چیف آفیسر میٹروپلیٹن کارپریشن سے تفصیلات طلب کرنی میرے خلاف پروپے گنڈا کیا جا رہا ہے کرپشن نہیں کی آمیر سعید میٹروپلیٹن کارپریشن کا شملہ پہاڑی چوک کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ چوک کا نیا نام معروف ڈراما نگار امتیاز علی تاج سے منصوب کیا جائے گا تبدیلی نام کے لیے میر لاہور کا سیکرٹری بلدیات کو مراسلہ سید امتیاز علی تاج کی وجہ شورت ڈراما انارکلی بنا بھارت اور پاکستان میں اس ڈرامے پر کئی فلمیں اور ڈرامے بھی بن چکے جنہ ہسپتال میں گزشتہ رات لڑائی کا معاملہ انکوائری ریپورٹ میں سیکیورٹی عملہ قصور وار قرار پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالیج میں سیکیورٹی انچارج کو معافتر کر دیا اے ایم ایس ڈاکٹر افتخار احمد کو قائم مقام سیکیورٹی انچارج کا اضافی چارج سونپ دیا گیا پولیس کا جران پیشہ اناثر کے خلاف ٹریک ڈاؤن تھے سبزازار پولیس نے شہریوں کو جھوٹے میسج کر کے لوٹنے والا گروہ دھر لیا ایس پی راشد ہدایت کی ملزمان کی گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس بتایا ملزمان کے قبضے سے گاڑی، لیپ ٹاپ، موبائل فون اور نفقہ دی برامت کر لی پیٹرولنگ پولیس اہلکاروں کے لیے اچھی خبر آئی جی پنجاب نے ہائیوے پیٹرول کو فیل پوسٹنگ ڈکلیئر کر دیا اب پیٹرولنگ پولیس میں تائینات سب انسپیکٹر بھی پرموشن کے اہل ہوں گے برطانوی کالیج آف پولیسنگ کے وفت کا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی ہیڈ آفیس کا دورہ سیئی او اکبر ناصر خان کی مہمانوں کو پروجیکٹ بارے تفصیلی بریفنگ وفت نے جدید کیمروں سے مانیٹرنگ کے نظام کو سراہا ایرانی کانسل جینرل کی مزار اقبال پر حاضری اور تاریخی مقامات کی سیر علامہ اقبال کے مزار پر فاتحہ خانی پولوں کی چادر چڑھائی محمد رضا نادری بادشاہی مسجد بھی گئے فن تعمیر کی دل کھول کر تاریخ کی دربارے آلیہ اجمیر شریف انڈیا کے سجادہ نشین پیر سید بلال چشتی کی پیبلز پارٹی کے رہنماء عزیز الرحمن چن کے گھر آمد پیر سید بلال اجمیر شریف سے لائے گئی چادر بابا فرید کے مزار پر چڑھائیں گے قومی کرکٹ ٹیم ایشیا کپ میں شرکت کے لیے دوبائے چلی گئی ایشیا کپ پندرہ سے اٹھائی ستمبر تک دوبائے اور ابو زہدی میں کھیلا جائے گا ایشیا کپ ٹارنمنٹ میں چھائی ٹیمیں حصہ لیں گے اور ایک اور لولی ورڈ فلم کی باکس آفیس پر دھوم مچ گئی فلم جوانی پھر نہیں آنی ٹو نے باون کروڑ روپے کمالی موسیقی